سلمان صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کسی صوبے کے چیف منسٹر کا کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کرنا درست ہے اور جو کال دی گئی وہ وزیراعلا کی جانب سے دی گئی پارٹی چیئرمن کے جانب سے نہیں دی گئی اس کو کیا سمجھا جائے یہاں پر خاموشی کیوں ہے دیکھیں بات یہ کہ احتجاج اور احتجاجی تحریک کی کال ہمیشہ پلٹیکل پارٹیز دیتی ہیں اور اگر ان کی صوبوں کے اندر حکومت بھی ہو تو صوبائی وزیراعلا یا صوبائی حکومتیں انہیں فسیلیٹیٹ ضرور کرتی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جیل سے باہر جسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں کہ چیئرمن بریسٹر گوھر ہیں عمر ایوب ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں اور دیگر جو ہیں وہ تو ایک پروسرارسی خاموشی ہے ان سے جب سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں نو تاریخ کو سوابی کے اندر جلسے کا پروگرام ہے یہ پھر پلٹیکل مہنی سمجھ تک ایکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے یہ ایک حکومتی ایکٹیوٹی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ کل انہوں نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے اور محکمہ تعلیم کو اس طرح کی ڈریکشنز بھی دی گئی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جمع ہونا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ کال تھی اس کے بعد ان کے جو سرکاری اہل کار تھے وہ جیل میں گئے اور جیل میں جانے کے بعد جب وہ رہا ہوئے ہیں تو چیف نیسٹر صاحب ان کو ہارڈ ڈالتے نظر آ رہے ہیں ان کو پروشنز دی جاتی ہے دیکھیں پلٹیکل ایکٹیوٹیز میں جو اتجاجی تحریک ہوتی ہے وہ پلٹیکل پارٹیز کرتی ہے سبائی حکومتیں اس طرح کے اتجاج میں براہ راست قیادت کرتی نظر نہیں آتی اب جہاں تک ان کا پروگرام ہے پروگرام یہ ہے کہ نو تحریک کو وہ سوابی میں ایک بڑا کٹ کرنے جا رہے ہیں ملک بھر سے کارکنوں کو انہوں نے وہاں پر بلایا ہے اور دو آپشن ہیں ایک تو ہے کہ جی پہلے روز ہی وہ کسی آئندہ لاہی عمل کا اعلان کر دے گے اور یہ تجویز بھی ہے کہ تین دن تک وہاں پر لوگوں کو ٹھہرائے جائے سوابی میں ٹھہرائے جائے سوابی انٹرچینج پہ اور وہ جگہ بھی انہوں نے کر لی اس کے لئے انتظامات پورے ٹینٹس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں انتظامات سرکار کیوں کے ہیں انتظامات سرکار کی ہے وہ جو پلوٹیکل پارٹیز کے لئے انتظامات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ سوابی میں کر رہے ہیں سوابی میں وہ کر لیں گے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے حکومتی مدد اور محابلت سے کر رہا ہے سرکاری حواب پر رکھ رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا سوابی میں وہ کوئی بڑا اعلان کر پائیں گے بڑا اعلان متوقع کیا ہو سکتا ہے بڑا اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ جی کیا وہ اسلام آباد احتجاجی مارچ یا لوگ مارچ کا اعلان کرے گے تو میں آج آپ کو ریکارڈ پر بتا دیتا ہوں اس کی ان کو اجازت نہیں ملے گی اور ان کے جو پشاور میں غیر سیاسی دوست ہیں انہوں نے انہیں بتا دیا کیا اس کے لئے انہیں اجازت کے ضرورت ہے جی وہ اجازت سے چلیں گے اس لیے کہ وہ چیپ ملسٹر ہیں ایک سوابی کے اور کیا سوابی کا چیپ ملسٹر وفاق پر چڑھائی کرے گا اور وفاق پر چڑھائی کا ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے جہازت میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ جی وہ وفاق پر چڑھائی کا اعلان نہیں کرے گے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا ردیبل کیا ہوگا اور پشاور میں ان کے جو غیر سیاسی دوست ہیں انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ احتجاج شروع کریں یہ آپ کا حق ہے اب بات ہے کہ جو احتجاج سوابی تک رہنے ہیں تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے لیکن وہ احتجاج بھی کتنا بھرپور ہوگا چونکہ کیپی حکومت میں بھی بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی دو روز پہلے ان کے بعد وہاں کی ایک طاقتور شخصیت ہے جو ان کے منسٹر رہے ہیں عطف خان صاحب ان کے خلاف انہوں نے انٹی کرپشن کا پرچہ دی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اصد کیسر صاحب ہیں ان کے تحفظات ہیں ان کے بھائی کو انہوں نے کیبنٹ سے نکال ہے وہ مروت صاحب ہیں وہ پرائر راست چیف منسٹر کو دیکھیں اس میں دو فائدے انہیں ضرور ہیں ایک بات تو بڑی کلیر کٹ ہے کہ ان کو ان کی لیڈرشپ کی تائید اور حمایت اصل ہے اسی لیے انہوں نے کل باہر آ کے اعلان کیا ہے لیکن پارٹی کے اندر اختلافات ہیں پارٹی کے اندر انتشار ہے اور اتجاد جو ہے منظم اور محصر وہی ہوتا ہے جو پارٹی کے لوگ کرے کارکن جا کے بیٹھتے ہیں سرکاری ایلکار جا کے نہیں بیٹھتے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ کارپریشن اور ایل ڈی اے کے لوگوں کو آپ جلسہ گاہ میں تو لے آتے ہیں لیکن وہ وہاں پر ٹھہرتے لئے ہیں وہ گلیوں سے ہی دردر ہو جاتے ہیں لہٰذا سوابی کے جلسے کے جو مقاصد ہیں اس پہ جکیلن ان کی پارٹی کو غور کرنا چاہیے لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوابی سے اگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اس کی اجازت انہیں نہیں ملے گی اور بڑا ویلٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ کو ایک حکومتی ایکٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک صوبہ تیاری کر رہا ہے احتجاج کی اور وہاں سے کوئی کال دی جائے گی کوئی آگے کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی سلمان صاحب کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین دیکھیں میں تو امریکی انتخابات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی بہت مشابعت ہے کہ اگر آپ پاکستان کے انتخابات سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو آج امریکہ پہ نظر دڑائیں تو وہاں پر بھی امریکی معاشرہ تقسیم ہے وہاں پر بے چینی ہیں وہاں پر بے یقینی ہیں وہاں پر تناؤ ہے وہاں پر ٹکراو ہے وہاں پر الزامات ہیں وہاں پر ذاتیات ہیں وہاں پر گری گلوچ ہے اور پھر آپ نے کہا کہ جی کس کو ایج ہے دیکھیں ایج تو ہے اس میں ٹرم صاحب کو لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کا جو جمہوری سسٹم ہے وہ طاقتور اس لیے تھا کہ ایک تو جمہوریت کا تسلسل وہاں پر قائم تھا ایک شفافیت تھی لیکن جب امریکی سیاست میں ٹرم صاحب آئے تو دوزار بیس میں وہ پپولر ووڈ تو ملا لیکن انہوں نے کہاں پر حملہ کیا کیپٹل ہل پر اور پھر ان کے سینکڑوں لوگ آج بھی جیلوں میں موجود ہیں مقدمات چل رہے ہیں وہاں کی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے سسٹم پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہتے ایک بات میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ ٹرم صاحب کو ایج اصل ہے اور اگر ٹرم صاحب ہار گئے تو وہ ریاکشن ویسے ہی دیں گے تو پھر داندلی کے الزمات لگائیں گے اور اسی لیے میں ایک امریکی آرٹیکل دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا وہ تو فکرہ میں یہاں کہا کرتا تھا کہ ٹرم پر ایک شخصیت نہیں یہ ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت کا نام آپ دیکھ رہے ہیں کیملا ہیرس نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت سے دو چاہ رہے ہیں ایک بات میں اور اس الیکشن کے حوالے سے وہاں پر ایک اور پارٹی بھی ہے گرین پارٹی اور جل ستائن خاتون ہیں ان کی ریڈر اور دیکھیں بات یہ کہ وہ الیکشن تو نہیں جیت سکتی اہم بات یہ کہ وہ کمپین کیا کر رہی ہیں وہ فلسطین کے اندر جو اسرائیل کا ظلم جبر بربریت کہ وہ الیکشن تو نہیں جیت سکتی لیکن وہ کسی نہ کسی کی جیت پر ضرور اثر انداز ہو سکتی وہ لاکھوں بوٹ وہ بھی لے گی اب آگے آ جائیں کہ جی وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی کا دیکھیں بڑا واضح جکا ہوئے خود ٹرم صاحب کی طرف اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرم پائیں گے تو شاید اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر آپ ذرا دائیں امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہاں انکر یہ چیزیں میٹرلی کرتی ٹھیک ہے پاکستانیوں کے اپنے جذبات ضرور ہیں اور وہ کمپین کر رہے ہیں آپ نے بھی چار پانچ روز پہلے ان کے سپوکس پرسن نے ایک امریکی سپوکس پرسن کا ایک بیان تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ملکیں درونی معاملات سے یا شخصیات سے کوئی غرض نہیں ہماری ایک تیشدہ پولیسی ہے اور ہم کسی ملکیں انٹرنل معاملات میں درقل نہیں دیتے اب بات ہے کہ جی وہاں پر کیا نتائج ہوگے وہ تو میں نے آپ کو اپنی ایکسپیکٹریشن بتا دی ہے ایک اور چیز وہاں کے الیکشن میں یہ دیکھیں غزہ کی صورتحال نے کس طرح سے یہ میں نے بتایا نا یہ خاتون جو ہے یہ غزہ کی صورتحال کو بنیاد بنا کر اس نے وہاں پر کیفیت تاریخ کی ہے ووٹ یہ لاکھوں لے گی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن جیت پر حسن انداز ضرور ہوگی البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی وہی صورتحال ہے کہ وہاں پر ریاکشن موجود ہے اور میں اس پر حوالہ دیتا چلوں کہ وہاں کی ڈوجوان نسل کہ خاص طور پر جب ان کی امریکی لیڈرشپ تو اسیل کی پوشت پر کھڑی تھی ان کی پوشتی بانی کر رہی تھی طاقت اور قوت کے سارے منبعوں نے ان کے حوالے کر دیئے تھے تو امریکی یونیورسٹریز کے اندر فلسطین کے پرچم لے رہے ہیں امریکی معاشرے میں اتنی جال ضرور ہے میرا خیال ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا لیکن ان کے آنے والے آئندہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگا لیکن وہاں کی کچھ ریاستیں ہیں جنہیں سونگ سٹیٹس کا آ جاتا ہے سلمان صاحب پاکستان کس طرح سے دیکھتا ہے ان انتخابات کو اور اس کے ہماری سیاست پر براہ راست کوئی اثرات ہوتے ہیں دیکھیں مریم میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ یہ الیکشن جو پرسو ہو رہا ہے یہ صرف ان کے پریزیڈنٹ کا ہی الیکشن نہیں ہے ان کے ایوانے نمائندگان کا الیکشن ہے یہ ان کی سینٹ کا الیکشن ہے یہ ان کی ریاستوں کے گورنر کا الیکشن ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب الیکشن ہوتا ہے تو بعض قانون سازی بھی اس میں بھی ووٹنگ ہوتی ہے جیسے ورجینیا میں وہ جو ان کے حلاق ہونے والے فوجی ہے ان کی بیوگان کے لیے جو ٹیکس کی معافی کی وہ ایشو ہے تو جائے تک پاکستان کی سیاست پر اثرات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے اثرات ہوں پاکستان کے حوالے سے اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے بفادات میں دیکھتا ہے اور ایک وقت میں پاکستان ان کی ڈارلنگ گا اس لیے کہ رشیہ کو اس کے انجام پر پنچانے کے لیے انہوں نے پاکستان پر ہاتھ رکھا تھا اور اب یہ جو آپ کو فاصلے نظر آ رہے ہیں اس فاصلے کی بڑی وجہ ہے افغانستان افغانستان سے امریکہ پتھر چاٹ کے گیا ہے نیٹو فواج کو شکست ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹرم صاحب کے آنے سے کچھ انہیں ریلیف مل جائے گا تو کومیلا ہائرس کے انہیں سے پھر یہ بھی انہیں سوچنا چاہیے میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جو سیاسی تبیلی ہے یہاں پر ریلیف کا باعث بن سکی گی یہاں کے معاملات کے لیے یہاں اگر کسی کو ریلیف درکار ہے تو پاکستان کی حکومت پاکستان کے ادارے پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ اپنا ترضی عمل کو بہتر کر لے تو پاکستان کی عدالتوں نے ہمیشہ پاکستان کے سیاستانوں کو ریلیف دیا ہے تاریخ آپ کو یہی بتاتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا کہ افغانستان سے امریکی افواج کی انخلاق کے بعد جو پاک امریکہ تعلقات ہے